جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں بلاول کی نیب میں پیشی کا معاملہ اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق بلاول نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے بائیس سوالات پوچھے گئے زیادہ سوالات کے جواب میں بلاول نے کہا کہ مجھے یاد نہیں جدہ میں اوائی سی وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس شاہ محمود کی اوائی سی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسیف سے ملاقات مسلح کشمیر سمیت مختلف امور پر پاکستانی حمایت پر اظہار تشکر وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا کہ مسلح کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں امید ہے اسلاموفوبیا کے متعلق فیصلوں پر عمل درامت ہوگا امریکی میڈیا کی پھر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی ناپاک کوشش ناکام قبائلی علاقے میں فوج رہنی چاہیے یا نہیں پی ٹی ایم کی مطالبے پر وائس آف امریکہ کا سروی مضموم ایجنڈا یکسر مسترد قبائلی علاقے میں فوج رہنی چاہیے پچاسے فیصد پاکستانی عوام کی رائے سبائی حکومت پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے وزیر اللہ خیبر پختون خان محمود خان کہتے ہیں کہ ریاست مخالف اناثر کو کنٹرول کیا جائے گا شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ وزیرستان میں فوج تب تک رہے گی جب تک مکمل امن نہ ہو جائے کیا پی ٹی ایم والے چاہتے ہیں دوبارہ دہشت گرد آ جائیں یہ لوگ شاید نہیں چاہتے ہیں وہاں امن ہو جبکہ شہیار افریدی کا کہنا ہے کہ قانون کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ حرکت میں آئے گا وزیر اعظم کی تمام اشیاء پر سیس ٹیکس سترہ سے اٹھارہ فیصد کرنے کی منظوری سیس ٹیکس ایک فیصد بڑھنے سے کم از کم دس ہزار اشیاء مہنگی ہوں گی سیس ٹیکس بڑھانے سے حکومت کو چار سو ساٹھ حرب کی اضافی آمدنی متوقع سنتکاروں کا برامداد پر سیس ٹیکس کا حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان سینکڑو خاندانوں کی عید کی خوشیاں دوبالہ ہو گئیں ملائشیا میں پھر سے تین سو ویس پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے پاکستانیوں کو لانے کے لئے پی آئی اے کا خصوصی تیارہ ملائشہ بھیجا گیا تھا ائرپورٹ پر وفاقی وزیر غلام سرور خان اور زلفی بخاری نے استقبال کیا وطن واپس آنے والے پاکستانی شہری وزیر اعظم عمران خان کے مشکور مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں